ہیلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو بائی چینل میں ہوں نیلیم اور آج ہم بنائیں گے نیم کو بہت حسان طریقہ شیئر کروں گی یہ میری لائف کیا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ وہ تمام باتیں شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو نیم کو بناتے ہو مسئلہ نہ ہو اور فرسٹ ٹرائے میں ہی آپ کی نیم کو کمال کی بن جائے تو سب سے پہلے ہم دالوں کو بھی گو دیں گے میں نے یہاں پر چنے کی دال ایک کپ لیا اس کو اچھے سے دھو کہ اس کو ڈپ کر کے رکھیں گے پانی میں میکسیمم سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اور دوسری یہاں پر میں لوں گی مسئلہ کی ڈال یہ بھی میں نے ایک کپ لی اگر ماشد کی ڈال لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے دھویا اور سو کر کے رکھیں گے اسے میکسیمم سات سے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے کے لیے اوبر نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم بنائیں گے چنی آپ نے دیکھیں اس میں جو کلر فول ہوتے ہیں نمکوں میں وہ بنائیں گے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ریڈ فوڈ کلر آپ کے پاس لیکوڈ فوڈ کلر ہے یا پاورڈ فوڈ کلر ہے جو ہے آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس گرین فوڈ کلر لیکوڈ فارم میں تھا لیا ان کو اچھے سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد وائٹ چنے ہم لیں گے آپ اپنی اکارڈنگ ریسپی کے اس کو کم لینا چاہیں زیادہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں ان کو ہم ڈپ کر کے رکھیں گے آراؤنڈ سات سے آٹھ گھنٹی اوبر نائٹ کے لئے اس کو سوک کریں گے ٹھیک ہے اب چلتے نیکس ٹیپ کی طرف جس کے لئے میں نے یہاں پر زیرہ لیا زیرہ کو میں نے اچھے سے روست کر لیا ٹاٹری لیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور نمک میں نے لیا تھا ون ون ٹیبل سپون یہ اتنا ہی آپ لیں اور اس کو اچھے سے میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹین کر لیا اور یہ آپ دیکھ لیں بہت کمال کا ہمارا مسالہ بن ہے اور اس کے اندر ہم کوئی اور سپائس نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اب میں ایک ٹری کو میں اس کے اوپر ٹیشو لگا رہی ہوں کیونکہ جب ہم نکالیں گے تو تب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا اور آپ نے تمام چیزوں کو پہلے ریڈی کر کے رکھنا ہے ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے تو یہاں پر دال کو ڈپ کر کے رکھے آئی ٹھیک سو ہو گئے تھے کوئی آٹھ سے نو گھنٹے اچھے سے ہاتھ سے میں نے دوبارہ اس کو تھوڑا دھویا دھونے کے بعد سٹینر میں ڈال کے پانی اس کا نکال دیا اور کیچن ٹاول لیں اس کے اوپر اس کو ڈالیں دال یا پیشو کے ساتھ کسی بھی چیز کی ہیلپ سے ہم نے اس کو ڈرائی کرنا ہے جسنا بھی اس کے اوپر ایکسٹرا واتر ہوگا اس کو رموف کر دیں گے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں گے ایسے ہی جو میں نے مصور کی دال تھی اس کو بھی میں نے اچھے سے ڈرائی کر دیا کیچن ٹاول کے ساتھ اور اس کو نکال کے رکھ لیں گے اور یہ آپ دیکھیں کمال کی جیز جو چنیں ہم نے وائٹ کلر کے بھی گو کے رکھے تھے ہوگے نا مسے کا کلر آگے ان پر ان کو بھی پانی کے ساتھ دھولیں گے دونوں کو اور دھونے کے بعد پانی نکالا اور یہ آپ دیکھ لیں بہت بیوٹیفل ماشاء اللہ کلر آئے ان کو بھی ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے اور جب ڈرائی ہو جائے تو چلتے ہیں نیکسٹ ایپ کی طرف اب آپ نے اکثر اس میں دیکھی ہوں گی جو سیف ہوتی ہے یا جسے ہم ٹانگری بولتے ہیں وہ ہم بنائیں گے اس کے لئے مجھے نوزل چاہیے اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے تو میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ آپ اس کی جگہ کیا یوز کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر اس طرح کی ایک چلنی لے لی اصل میں مجھے اس میں سراخ چاہیے اور ایک مجھے چاہیے پائپنگ بیگ پائپنگ بیگ کے اندر اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پلاسٹیک کی تھالی لیں اگر آپ نے میری جلیبی والی ریسپی دیکھے ہوگی اس میں میں نے آپ کو مکمل بتایا ہے پلاسٹیک کی تھالی لیں اس کو گریز کر لیں اور اس کے کونہ کاٹ دیں اور اس کے اندر ایکسٹر آئل ہوگا یا گھی ہوگا اس کو ہم نکال دیں گے اب میرے پاس نوزل تھا تو میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ سراخ کر لیں کافی ہوگا سٹرینر جو تھی ہم نے لیسکو بھی اچھے سے ہم نے گریز کر لیا بیسن میں نے یہاں پر لیا ایک مگ اور اس کے اندر ڈالوں گے جوائن میکسیمم ہاف تی سپون اور سالٹ آلیں گے اس کے اندر ہاف تی سپون اور اس کے بعد میں نے ون ایڈ ہاف تی سپون میں نے یہاں پر گھی کھا لیا جس کو میں نے اون میں ایک منٹ کے لیے گرم کر لیا گرم آئل ہے ٹھیک ہے یا گرم گھی یا یہ اس کو ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد اس کے اندر نارمل ٹیپ کا پانی میں نے لیا اور اس کو ہم مچھے سے مکس کر لیں گے اس کا ہم نے بیٹر بنانا ہے پانی ایک ساتھ مت ڈال لیے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتی جانا اور اس کو اچھے سے اس کا پیسٹ بناتی جائیں تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم اس کے پیسٹ کو بنائیں گے کنسسٹنسی اس کی اگزیکٹ ہو چکی ہے پرفیکٹ ایسی ہونی چاہیے سائٹ پہ رکھتے ہیں اب آپ نے دھیان سے سننے جب آپ نے اس کو آئل میں فرائر کرنا ہے تو آئل جو ہوگا وہ آپ کو تھوڑا گرم زیادہ ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ آپ نے دھیان سے کام سارے کرنے یہ دیکھیں دیکھنے میں ایک فیل ہوا ہے لیکن چار پانچ گریں اور یقین کریں جب یہ سکن پہ لگتے ہیں تو میں کہتا ہی جان ہی نکال دیتے ہیں تو میں نے دوسری کیا غلطی کی میں وہ آگے چل کے بتاؤں گی وہ آپ نے ہرگز نہیں کرنی چانے ہمارے پک چکے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں لائٹ ویٹ ہو جاتے ہیں ان کو نکال لیں گے اب ڈالیں گے ایسے میں نے چنوں کی ڈال دیکھیں چنے کی ڈال جب میں اس ٹرینر میں ڈال کے آئل کے اندر اس کو ڈائریکٹ نہیں ڈالیں اس کو آپ اور دوسرا میں نے پتہ ہے کیا غلطی کی ہیٹس زیادہ مل رہی تھی ہماری ڈال کو تو ڈال کی جو چنے تھے نا وہ باہر گر رہے تھے تو میں نے کیا کیا لڈ سے کور کر دی جب میں نے لڈ سے کور کیا تو اندر سٹیم بن گئے اس کے اور جو سٹیم کی وجہ سے پانی جو گرا جانا ہمارے اتنے گرم آئل میں اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا کوشش کریں آپ اس کو پکائیں اور ڈائریکٹ اس کو نہیں ڈالیں اور دوسرے اس کو لڈ سے کور مت کریں اور لائٹ ویٹ ہو تب نکال لیں جب ہم پتہ کیا کرتے اس کا ڈارک کلر جب تک ہم دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ اوورکک ہو جاتی ہے پھر وہ سمیل چھوڑتی ہے میرے ساتھ ہوا تھا میری چنوں کی جو دال تھی وہ ایکسٹرا میں نے کک کر لی تھی تو اس کے بعد اب سیو ہم بنا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پائپنگ بیک نہیں ہے تو آپ پلاسٹیک کی تھیلی میں ڈالیں اس کے اندر پہلے آئل لگا لیں ہلکا سا سراخ کر لیں اور آپ کی سیو بن کے کمال کی ریڈی ہو جائیں گی جسے ہم ٹانگری بھی بولتے ہیں دونوں سائٹ کو ہم نے پکانا ہے اتنا کہ آپ کلر دیکھ لیں بہت زیادہ ڈاک نہیں کریں اس کو اور ٹھنڈے ہونے پہ کرسپی ہو جاتا ہے اب ہم بنائیں گے جو نمکو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے جو چنلی لیے اس کے اندر میں نے آئل گریز کر لیا تھا تھوڑا سا بیٹر وہی والا ڈالا جو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈالا تھا اور سپیچولاس اس کو اپر سے میں پریس کر کر اس کو اندر گھرا رہی ہوں اور باریک باریک سی جو نمکو ہوتی ہے ہماری وہ بن جائے گی اور اس کو میں نے سارے کو نکال لیں گے اور اس کو اچھے سے گی جب اس کا نکل جائے تو باقی جو اس کے اندر ہمارے پاس مکسچر پڑا ہوا تھا اگر تو آپ اس کی سیو بنانا چاہتے ہیں ٹانگری بنانا چاہتے ہیں وہ بنالیں اگر نہیں تو اس طرح جو نمکو ہوتی ہے وہ بنالیں اور اس میں تیسری غلطی جو میں نے کی میں نے پتہ کیا کیا میں نے اس میں جو آمند تھے ان کو میں نے فرائے کر لیا آپ اس میں کاجو ڈالیں پیستہ بادام کچھ بھی ڈال رہے ہیں آپ نے کسی چیز کو فرائے نہیں کرنا کیونکہ فرائے کرنے کے بعد آمند کا جو ٹیسٹ ہے وہ پینٹ جیسا ہو گیا تھا تو آپ نے ان کو ویسے ہی ڈائریکٹ ڈال دینا ٹھیک ہے اب ہم نے جو اس کی سیو بنا کر رکھی تھی جب یہ تھنڈی ہو گئی تو ہاتھ سے ہم ان کو توڑ لیں گے ہم ان کو نمکو کی شیپ میں لے آئیں گے اور ٹیشو میں نے رموو کر دیئے اور اس کے بعد اب میں اس کو پر ڈال دیئے ہم نے سپائس بنا کر رکھا تھا اس کا مسالہ جو بنایا تھا جتنا میں نے آپ کے سامنے بنا اس میں سے میکسیم ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بچ گیا تھا باقی سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور فل سپائسی بنا تھا اور اس کے اندر ڈالنے ڈالنے کے بعد آپ اس میں اگر کشمش بھی ایڈ کرتے ہیں بہت کمال کی لگتی میں نے ویڈیو میں نہیں دکھائی لیکن میں نے کشمش اس میں ایڈ کی تھی ٹھیک ہے آپ اس میں کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آئی ہوپ اب آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اور پھر بھی اگر کمی کا مسئلہ تو آپ مجھے لازمی بتائیں انشاءاللہ کمنٹ باکس میں میں اس کو کلئر کروں گی اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تھمس اپ دے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اپنے بہت کارے کی نیکس ویڈیو تک لئے لافید